السلام علیکم ناظرین زیڈ ایڈ یو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈکٹر زیاؤلہ صدیقی آج ہمارے ساتھ جلال بھٹیاں کی معروف سیاسی شخصیت سرفراد شیخ صاحب جن کا پوی ٹی آئی سے تعلق ہے یہ میرے ساتھ موجود ہیں تو آج ہم ان سے چند ایک سوالات کریں گے جیسا کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ زلح حافظہ آباد میں تیسری دفعہ آئے ہیں اور بہت بڑا ایک زلح حافظہ آباد کے لیے پیکج لے کر آئے ہیں تقریباً سات عرب اور بیس کروڑ کا پیکج لے کر آئے ہیں اس میں مختلف تعمیراتی جو ہے ترقیاتی کام ہوں گے تو ان سے آج ہم کچھ ایک ویسٹن کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصہ دراست سیاست کے ساتھ تعلق ہے اور بڑے ہی ماشاءاللہ آپ سیاسی مدار میں سرگرم نظر آتے ہیں اور عوامی خدمت کے لیے آپ ماشاءاللہ جو وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں تو آپ کا سیاست کے ساتھ کب سے تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقریباً 20-20 سال سے سیاست میں ہوں اور ایک ہی مشن تھا میرا جب میں نے سیاست میں قدم رکھا کہ جلال پر بڑیاں کی عوام کے لیے خدمتیں خلق کرنی ہے اور ہر پلیٹ فرم بے کرنی ہے وہ کیوں بھی پلیٹ فرم ہو کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو ایک ہی میری آواز ہے کہ میں نے جلال پر کے عوام کے لیے کام کرنا ہے صحیح ہو گیا تو آپ ماشاءاللہ پہلے کافلیگ کے اندر بھی کام کرتے رہے ہیں عوام کے لیے کام کرتے رہے ہیں باقی پارٹیگ ہیں تو ساری جو ہے وہ یہ اپنی جگہ پہ ہیں اور نون لیگ کے اندر بھی آپ جب تھے تب بھی آپ ماشاءاللہ سرگرم ہی نظر آئے ہیں اور اس طرح پی ٹی آئی کے اندر ہیں تو اب کچھ دن پہلے یہاں زلح حافظ آباد میں عثمان بزدار صاحب وزیر علیہ پنجاب جو کہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور وہ مختلف عزلہ کا دورہ کر رہے ہیں اور مختلف عزلہ کے لیے پیکج دیئے گئے ہیں اسی طرح حافظ آباد کے لیے پیکج دیا گیا ہے تو جب حافظ آباد میں آئے ہیں تو آپ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ انہوں نے کیا پیکج دیا ہے زلح حافظ آباد کے لیے ایک تو سب سے پہلے جو تھا ہمارا اہمین صاحب اور میاں ممون جعفر تار صاحب کا جو مطالبہ تھا یہ ہمارا جو ونی کے روڈ جس کو ہم بند روڈ کہتے ہیں وہ بالکل نکارہ ہو چکا تھا اور روڈ ایکسیڈنٹ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے تھے تو الحمدللہ وہ تقریباً دو عرب اور دو کروڈ پیس جو وہ کوٹ آرہ سے لے کر ونی کے چوک تک جو ہے وہ انہوں نے جو اس کا جو اعلان کیا ہے اور اس کے لئے اس کے جو کام ہے وہ انشاءاللہ جون میں شروع بھی ہو جائے گا جون کے اندر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو شروع بھی ہو جائے گا عوام کچھ عوامی لوگ یہ بھی ہمیں دیکھنے میں ہیں وہ کہہ رہے تھا کہ یہ پیکج نہیں ہے یہ لولی پاپ ہے نہیں لولی پاپ نہیں ہے لولی پاپ جائے وہ میرے خیال سے اب نہیں چلے گا عوام جو ہے وہ بہت شعور ہے اور میں بالکل یہ موت برجوز رہے ہیں میں اپنے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جون میں جو ہے کام شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی معاملات تھے ایک میٹر جو تھا وہ ہمارا پنڈی بٹیاں سے جلال پر اور جلال پر سے جو ہے نا حافظ بات یہ پل کو روڈ ٹوٹ پڑ کا شکار ہے تو الحمدللہ میں نے وہاں آواز بھی اٹھائی ہے اور یہ جو پیکج آیا اس میں یہ ایڈ نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے وہاں پہ یہ آواز اٹھائی ہے اور بقیدہ ایم پی ایم ممون جعفر تارر صاحب اور ایم پی ایم ایم ایسن بٹی صاحب اور چودی شوکت علی بٹی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا ہے اور ایک پرفارما دیا ہے کہ یہ جو کام جب شروع ہو گا اس کے ساتھ ساتھ یہ حافظ بات پنڈی بٹیاں روڈ جو ہے اس کو بھی کارپٹ کر دے کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور شرح موات بھی زیادہ ہے یہ بلکل میں نے ادھر بلکل بہت زیادہ آواز اٹھا تو اس کے علاوہ اور کون سے پیکج ہیں ایک تو یہ بند روڈ ہو گیا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک ٹراما سنٹر ہے وہ پنڈی بٹیاں میں ہے وہ اس کے لیے جلال پر اور اردگیر کے دیاتوں کو بہت فیدہ ہوگا یہ سفر کام بنتا ہے ٹراما سنٹر کی بہت اشئے ضرورت تھی ٹراما سنٹر کی بہت اشئے ضرورت تھی اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام چرو ہو جائے گا ایک ہمارا روڈ ہے یہ جلال پر بٹیاں سے کسی سے روڈ ہے سکھے کی تاکہ اور انشاءاللہ یہ بھی کارپٹ جو ہے یہ بھی منظور ہو گیا سر ماشاءاللہ کارپٹ روڈ کارپٹ روڈ یہ بھی منظور ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہماری سڑک جو ہے نا وہ بہت اس کی بھی ہمیں اشئے ضرورت تھی یہ جو سکھے کی سے جو آتی ہے نا یہ اپنا مدریاں والا روڈ یہ بھی کارپٹ اور سب سے بڑی دسٹرک حافظہ آباد کے لیے سب سے بڑی خوش خبری جو مزدار صاحب نے دی ہم لوگوں کو اس کیا تو ہم جتنا شکریہ دا کریں وہ کام ہے کہ چار سو بیڈ کا ہوسپیٹل دیا ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں امام آمین مندے ہیں حافظہ آباد کے لیے یونیورسٹی کا ایک پیکج دیا گیا تھا پہلے بھی جب عمران خان صاحب آئے تھے یہاں بھی جل سیام سے خطاب کیا تھا انہوں نے تو اس میں انہوں نے پیکج دیا تھا وہ تو اس پہ عمل کب تک شروع ہونے کے چانسز ہیں یا شروع ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے یہ بھائی یہ ایک بات جو ہے نا وہ بیچ میں اٹک گئی یہ جو ہوسپیٹل ہے اس کی جو زمین ہے وہ بھی جو ہے وہ میکمہ کے نام چلی گئی ہے اس کے لیے بقیدہ فانڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں ہوسپیٹل کے لیے اور یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ بھی اپنا ریلیز ہو گئی ہے وہ بھی میکمہ کے نام چلی گئی ہے اور انشاءاللہ ان تھوڑے دنوں میں اس پہ کام چروع جائے گا تو یہ گرانٹ جس زلے کو پہنچا دی گئی ہے یا ابھی زلے میں گرانٹ جو ہے وہ پہنچ گئی ہے جو یہ ہوسپیٹل کی گرانٹ ہے وہ پہنچ گئی ہے دوسرے نمبر پہ ایک میں آپ کو اور بزات پتاتا ہوں جیسے آپ نے سوال کیا کہ لالی پاپ ہے لالی پاپ والی بات میں نے پہلے بھی کنفرم کیا کہ اب وہ معاملہ چلے گئے لوگوں میں شعور آ گیا ہے لوگ بہت شعور ہیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں یہ ہمارا کولو والا جو علاقہ ہے کولو تارڈ میں وہاں بھائی محمون جاور تارڈ صاحب نیتی میں نے کیا کہ وہاں گرز ڈگری کالج انہوں نے جو انونس کیا منظور کیا کہ وہاں ڈگری کالج بنے گا اس سے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے زلے کی ویسے جس قدر اب ترقیتی کام ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ابھی تک عوام یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ لالی پاپ ہے یعنی یہ اڑھائی سال یا تین سال کا عرصہ تقریبا حکومت کو گزر چکا ہے ابھی تک کوئی ترقیتی کام ہوتا نظر نہیں آیا زلے کے اندر ٹھیک ہے اب یہ ہونے جا رہا تو آپ کو کس قدر ہے اس پہ تو اقوات ہیں کہ یہ انشاءاللہ بایا تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ یہ بایا تکمیل تک اسی ٹرنیور میں ہو گئے انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور عوام سے بھی وعدہ ہے میرے یہ لوگ ہیں میرے جلال پر بھٹکیاں کے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹر کافز بعد میں خوشحالی ہو اور انشاءاللہ یہ جو ہے پہ تکمیل تک پہنچے گا یا بھائی یہ سیورج کا سسٹم پینڈی بھٹیاں میں نہیں تھا وہاں بھی سیورج کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا کولو تارر میں سیورج کا سسٹم نہیں تھا وہاں بھی شروع ہو جائے گا تو اب یہ قبرستان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی لوگوں کو مسئلہ درکار ہو رہا ہے کہ جنازے جو ہیں وہ گلہ منڈی کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں اور پھر ایمبلانس کے ذریعے قبرستان میں مجیتیں اپنے پیاروں کے لے جائے جا رہی ہیں اور بڑا ہی لوگوں کو مسئلہ درکار ہے تو اس بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہیں کیا چیز نظر آ رہی ہے کیا یہ روڈ تھوڑا سا ٹوٹا یہ بننے کے چانسز ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ تقریبا آپ نے جیسے میں جس سے پہلے سوال کیا کہ آپ نے شہر کے لیے شہر میں آپ جو ہے میں نے صاحب کہا ہے میں نے میاں شہر سین صاحب ان کے ساتھ بھی ہیں میں نے ایک بات کی آپ سے کہ میں سیاست یہ نہیں ہے کہ میں کچھ بناوں میں سیاست کرتا ہوں لوگوں کی فلا بہبود کے لیے اور میرا یہ مشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے وہ سب سے افضل جو ہے وہ خدمت خلق ہے یہ جو آپ نے بات کیا ہے ابھی آپ میں آپ کو ویزٹ کراؤں گا جلال پور بٹیاں سیوریج جو ہے ہمارا مین ہو رہے ہیں جہاں مارے ڈسپوزل ہیں وہاں سے لے کر تقریباً پندرہ تیرہ چودہ کلومیٹر اس سے بھی اباب ہے دو کلومیٹر ہم جو ہے یہ نالا بنا رہے ہیں سیم نالا جو دریاء پہ چلا جائے گا اور یہ پانی اس میں ڈالا جائے گا جب یہ سیوریج سسٹم ہمارا خراب ہوتا ہے جو آپ نے بات کی پانی رکتا ہے وہ اس وجہ اس سے رکتا ہے جب ہمارے ڈسپوزل کی موٹریں باندھ ہوتی ہیں جب وہ نالا بن جائے گا کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ سارا جلال اپنو کا پانی کور ہو جائے گا اور خاص طور پر یہ مارڈل ٹون جہاں پہ پانی مالا فروکی آزم میں کٹھا ہوتا ہے اور اسی طرح کبرستان کے اندر خاص طور پر یہ دو پوائنٹر جہاں پہ پانی زیادہ کٹھا ہوتا ہے تو یہ اس کا سسٹم ٹھیک ہو جائے ایک ماہ کے اندر اندر نالے کی خدائی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ ایک ماہ کے بعد اس کی جو صفائی وغیرہ کرنے کے بعد اگر آپ کو جلال پر میں کہیں ایک کتھرہ پانی کے نظر آیا تو میں ذمہ دوں اور سڑک بھی انشاءاللہ تمیل ہو جائے گی انشاءاللہ تینکیو سومہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے معروف سیاسی شخصیت شیخ صرف راز صاحب جو کہ بڑی بہترین گفتگو کر رہے تھے تو ملیں گے ہم آپ کو اگلی وڈیو میں تب تک لی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ